جی جناب یہ ہمارے پاس ہے اس میں نے اس میں کروایا ہے کمپوز کروایا اردو میں تاکہ آسانی ہو اور سمجھ بھی آئے ایزی سے اس میں جناب یہ ایکسٹرنل ہمارے پاس ہے ایڈوٹائزمنٹ یعنی ایکسٹرنل طریقہ سے ہم ایکسٹرنل سورس یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں اپنی پورٹک کی جب پورٹک کی نیو لانچنگ ہوتی ہے تو اس میں جناب یہ یوز ہوتے ہیں اور اس کو تو اس میں سب سے پہلے ہے ہائیپر لانچ تو یہ اس کی ٹو لانچز ہیں مظلم ہائیپر لانچ یہ ایک ون ہے اور دوسرا ہائیپر لانچ یہ ٹو ہے جو ہمیں نظر رہ رہے ہیں اوپن تو پھر جو ہائیپر لانچ ون ہے اس کے دو فیز ہیں ہائیپر لانچ ون کا ایک فیز ون ہے اور پھر ہائیپر لانچ ون کا فیز ٹو ہے لیکن جو ہائیپر لانچ ٹو ہے وہ بکلم خود ہے اس کی کوئی برانچ یا کوئی فیز آگے نہیں ہے تو اس میں جناب والا ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہائیپر لانچ فیز ون کو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے تو یہ جناب ہیڈنگ ہے کہ ہائیپر لانچ فیز ون میں ہم بائر کو لنک دیتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں اور کیا پروسیجر ہوتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں جناب ڈیٹیل میں وہ کہتا ہے کہ اس میں کسی کو ہم پروڈکٹ فری میں دیتے ہیں مطلب کہ ہماری خریدار کے ساتھ بات ہوتی ہے یا وہ پروڈکٹ خریدتا ہے اور ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ مکمل رقم واپس کر دیتے ہیں یعنی یہ ڈیل ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے اور اس سارے پروسس میں ہم کلائنٹ کے ساتھ مینی چیٹ ایک چیٹ بات ہوتا ہے اس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور یہ ایک بائی ڈیفالٹ پروسس ہے کہ جس میں آٹومیشن طریقہ سے وہ جو چیٹ بات ہوتا ہے وہ آٹومیشن آٹومیٹک طریقہ سے اس میں آنسر قویسٹن فیڈ کیے جاتے ہیں اور وہ سوال و جواب کرتا ہے آپ نے ہمارے بائیر کے ساتھ خریدار کے ساتھ جس میں وہ آٹومیشن طریقہ سے کمپیوٹر ہمارے بائیر سے سوال و جواب کرتا ہے جیسا کہ مختلف سم کمپنیز میں ہمیں ریکارڈنگ سننے کو ملتی ہے اور کہیں کہیں یہ بھی لکھا وہ آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر ریپلائیڈ یوں مطلب آپ کے ساتھ جو گفت شنید ہو رہی ہے تو وہ جناب آپ کا کمپیوٹر کر رہا ہے کمپیوٹر آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو اس طرح جیسا ہم ہیلپ لائن کسی بھی اس کی ڈائل کرتے ہیں نیٹ ورکی لائک زونگ ہے یوں فون ہے جیز ہے تو وہ آٹومیشن طریقہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دبائیں دو دبائیں یا کیا آپ کو یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے اسی طرح تو اس طرح ہم ایک سوال و جواب کا ایک مکمل پروسیجر بناتے ہیں اور اس طرح وہ مینی چیٹ اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور جیسا کہ ہم فیس بوک پہ ہم ایک آفر لگاتے ہیں کہ اگلے چوبیس کینٹوں میں یہ آفر ختم ہو جائے گی اور اس طرح ایمازون کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کسٹمر یا ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے تو ہم مینی چیٹ میں پرموشنل میسج بنائیں گے اور مینی چیٹ میں ہم ایک پرموشنل میسج بنائیں گے اور جس میں آٹو انسٹینٹ میسج لگے ہوتے ہیں جیسا کہ دو یو ہیو پیپال اکاؤنٹ آرڈیو انٹرسٹرین تو پرچیز پرڈکٹس مطلب جو بھی ہمارے سوال و جواب ہوں گے اس آرگینک پرسیجر ناٹ اپروکسی مارکیٹنگ لائک اس طرح کی ہم اس کے ساتھ جو بھی گفتو شنید کرنا چاہیں گے تو وہ ہم اس کے ساتھ اپنے چیٹ بوٹ میں فیڈ کر دیں گے آرڈیو یا ارسہ آرگینک پرسیجر ناٹ اپروکسی مارکیٹنگ اور اسی طرح ایمازون کو علم نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یہ کسٹمر کیسے آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور ایمازون یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خریدار آرہا ہے جو بائر آرہا ہے یہ آرگینکل آیا ہے اور اس کے ساتھ جبکہ اس کے ساتھ بیک انٹ پر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ہماری ڈیل ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ ہم اس کو فل پی بیک کریں گے اور یہ بات ایڈ میں موجود ہوتی ہے ہمارا جشتہار ہوتا ہے اور جب ایک ہی لنک کے ذریعے پروڈکٹ سیل ہوگی تو ایمازون کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک ہی لنک سے پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے ہم اپنے ڈیریکٹ اپنی پروڈکٹ کا لنک اٹھا کے دے دیتے ہیں اس کو ایمازون اپنا منی چیٹ میں اپنے بائر کو تو ایک کو دیں گے دوسرے کو تیسرے کو چوتے کو تو اسی طرح ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جناب ایک ہی لنک سے ایمازون کالکوریدم وہ ہے نا اتنا تیز ہے کہ اس کو پتا جاتا ہے کہ ایک ہی لنک سے بار بار سیل ہو رہی ہے تو یہ لنک دیا جا رہا ہے اٹومیٹڈ طریقہ سے نہیں آ رہا ہے اورگینک جو یہ بائر ہے یہ نہیں آ رہا ہے یہ سیلز اورگینک نہیں ہے اس میں کوئی نو کوئی چکر ہے اچھا جی تو وہ کہتا ہے کہ جب ایک ہی لنک کے ذریعے پروڈکٹ سیل ہوگی تو ایمازون کو پتا چل جائے گا کہ ایک ہی لنک سے پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے بار بار اور اس میں کوئی نو کوئی چکر ہے یا پروکسی ہے تو جب ایمازون کا لنک ہم اٹھا کر جب ایمازون کا لنک اٹھا کر ہم دیتے ہیں تو ٹریس ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کے حال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک پکسل فائر ایک ویب سائٹ ہے اس سے لنک خریدتے ہیں اور اس طرح یو آرل ملے گا اور وہ ہم ہر کسٹمر کو بھیجیں گے اس طرح جو ورڈ سرچ ہوگا جو کی ورڈ سرچ ہوگا اس طرح جو وہ پروڈکٹ ہماری سرچ ہوگی اس لنک کے ذریعے کیونکہ ہر جو کسٹمر آئے گا اس کو ہم ایک نیا یو آرل دیں گے تو ہم نے پرچیز کر رکھا ہوگا پکسل فائر سے اس طرح ہم اس میں وہ نہیں ہوں گے پکسل فائر سے کتنے یو آرل چیز کرنے پڑھیں گے اس طرح ہم کافی یو آرل پر چیز کریں گے جی بالکل اس میں تو وہ ان کے سیٹ ہوتے ہیں مطلب پیکج ہوتے ہیں جس طرح ڈیفرنٹ اپنے ہمارے یو پی سی کے ہوتے ہیں تو وہ ہم جتنی دینا چاہیں گے اپنا گیو آویز دینا چاہیں گے اس لحاظ سے ہمیں وہ خریدنا پڑیں گے یو آرل پکسل فائر سے صحیح اچھا جی وہ کہتا ہے کیونکہ یو آرل ایسے کیورڈ سرچ آکر پروڈکٹ بائی کرواتا ہے تو تب جنب فیز ون تب لگاتے ہیں جب ہماری پروڈکٹ لیسٹنگ میں بہت پیچھ پڑی ہوتی ہے مطلب کہ تھرڈ پیج سے پیچھے پیچھے ٹائک سات ماہ ہے نو ماہ ہے ٹھیک ہے پندر ماہ ہے بیس ماہ پیج ہے تو اس پر پڑی ہوتی ہے تو اس وقت ہم جو ہے یہ فیز ون لگاتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں لنک دیتے ہیں اور سب سے پہلے فیز ون لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے ہائپر لانچ ون کا فیز ٹو اس میں تھوڑا سا مطلب آرگینک طریقہ چلایا جاتا ہے آرگینک گیم کی جاتی ہے کونسی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کیورڈ دیتے ہیں وہاں اوپر لنک دے رہے تھے اور نیچے یہاں ہائپر لانچ ون فیز ٹو میں ہم کیورڈ سرچ کرواتے ہیں فیز ٹو میں ہم بائر کو کیورڈ دیتے ہیں یا اس کو تب کرتے ہیں جب ہم تھرڈ پیج پر آ جاتے ہیں یا ہم ٹاپ فائیو میں آنے کے لیے یہ فیز ٹو لگاتے ہیں ہائپر لانچ ون کا یعنی تھرڈ پیج پر جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم فیز ٹو لگا لیتے ہیں اور اس کو لگانے کا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹاپ فائیو میں یا ٹاپ ٹین میں آ جائیں تو اس مقصد کے لیے یہ فیز لگاتے ہیں اور یہ فیز ٹو جو ہے تب خاتم کرتے ہیں جبکہ ہماری سیل آرگینک ہو جاتی ہے ریئر ہو جاتی ہے فرز کریں ہم نے ایک سیٹ کیا تھا کرائٹیریا ٹوینٹی گیو آویز ڈیلی دے رہے تھے یعنی گیو آویز دے رہے تھے ہم اپنے مائنڈ میں لیکن جو الگوریتم ہے ایمازون کا اس کے مطابق ہماری جو سیلز آ رہی تھیں وہ بیس تھی وہ ٹوینٹی تھی لیکن ہمیں پتا تھا وہ ہمارے جان کا بار تھی وہ سیلز نہیں تھی وہ گیو آویز تھے ٹھیک ہے تو پھر آگے وہ کہتا ہے جناب کہ میں مسئلن ہم گیو آویز ایک منٹ نیکس پیج کر لیں ہاں جی تو وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ ہم ٹوینٹی یونٹ سیل ہو رہی تھی یعنی وہی سیل ہو رہی تھی مطلب ہم گیو آویز دے رہے تھے سیل تو وہ ایمازون کی نظر میں ہو رہی تھی تو اب ہم ٹوینٹی یونٹس ہی سیل کر رہی ہیں لیکن بغیر گیو آویز کے اور جب آرگینک سیل فیفٹین ہو گئی تو ہم فائل سیلز گیو آویز میں رکھیں گے مطلب ہم نے اپنی ٹوٹل سیل کا فگر برابر رکھنا ہے اچھا اس میں یہ بات کر رہی ہے سیلے تو یہ ہے کہ یہ تب لگاتے ہیں جب تھرڈ پیج پہ ہماری آ جاتی ہے اور اسے اوپر مزید رینک کروانے کے لیے ہم اس کو اس سٹریٹیجی کو لگاتے ہیں اور اس میں جناب کیا کرتے ہیں ہم اپنی ایک سیل والیکم السلام والیکم السلام فرز کریں ہم نے ایک ٹوینٹی یونٹس کی سیل ہم نے سیٹ کر رکھی ہے اور جب ہماری تھرڈ پیج پہ آئی ہے اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس ٹین یونٹس ہمارے سیل ہو رہے ہیں اب ہمیں سیل آنا شروع ہو گئی ہے ٹین ٹوینٹی گیو اویز تھے نا ٹوٹل پہلے ہمارے تو اب یعنی فائیو ہمارے سیل ہوئے ایک ویک میں فائیو کی سیل آنا لگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ٹپر آف کرنا مطلب بتدریج اور آہستہ آہستہ کم کرنا کس کو کم کرنا ہم نے اپنے گیو اویز کو ٹپر آف کرنا ہے لائک جیسے جیسے ادھر سے سیلز ہماری آرگینک بڑھتی جائے گی اتنا ہم اس میں سے ٹوینٹی میں سے مائنس کرتے جائیں گے لائک ہمارے پاس فائیو سیلز آئیں فرسٹ ویک میں تو فائیو سیلز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فائیو یہ جو آرگینک سیل آئی ہے اس کو منفی کر دے رہا ہے اپنے ٹوینٹی جو اوورال ٹوٹل سیلز سیٹ کی ہم نے ڈیلی کی تو ہمارے پاس پندرہ گیو اویز ہم دیں گے ٹوینٹی سیلز ہوں گی وہ ہمارے پاس رہ جائیں گے اور پانچ جو ہوں گی وہ ہماری آرگینک سیلز ہوں گی تو پندرہ گیو اویز جمع پانچ یہ والے تو اس ایک والی ٹوینٹی سیلز ہوں گی جو کہ ایمازون کی نظر میں لیکن ہماری نظر میں پانچ سیلز ہوں گی اور پندرہ جو ہے گیو اویز ہوں گی پھر کیا ہوتا ہے نیسس سیکنڈ آپ کا ویک آ جاتا ہے فہرز کریں اس میں دس ہو جاتی آپ کی سیل جی اس میں سیل آپ کی دس ہو جاتی ہیں اور آرگینک سیل اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو پانچ مزید بڑھے ہیں آپ کی سیل آرگینک بڑھی ہے تو اس کو اور پہلے والی پانچ کو جمع کرنا ہے دس ہو گئی ہیں تو دس کو بیس میں سے منفی کیا تو اس ایسی کوڑ تو ٹین بچیں مطلب یہاں پہ ہمارا کام ففٹی ففٹی ہو گیا ہے مطلب ہمیں دس سیلز آ رہی ہیں آرگینک اور دس جو سیلز ہیں وہ آ نہیں رہی وہ ہم لے رہے ہیں لیکن ایمازون کی نظر میں ہماری وہ سیل ہی ہوگی تو اس طرح ہم نے اس کو کہتے ہیں ٹپر آف کرنا اور جب یہ پندرہ ہو جائیں گی تو ہمارے آرگینک سیل گیو آویز ہمارے پانچ رہ جائیں گے اور اسی طرح جب ہمارے اٹھارہ ہو جاتے ہیں سیلز تو دو گیو آویز رہ جائیں گے اور انیس ہوتے ہیں تو ایک گیو آویز رہے گا جب ٹوینٹی ہوتے ہیں تو ہم نے زیرو زیرو کر دینی ہے اپنی جو ہوتی ہے سوری گیو آویز ہوتے ہیں اور ہماری آرگینک سیل ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے وہ آرگینک ہو جائے گی جتنی بھی سیل ہوگی اس میں وہ کہتا ہے ٹوینٹی یونٹ سیل ہو رہی تھی اور اب ہم ٹوینٹی یونٹ سی سیل کر رہی ہیں لیکن بغیر گیو آویز کے اور جب آرگینک سیلز پندرہ ہو گئی ہے تو ہم پائیو سیلز کو گیو آویز میں رکھیں گے مطلب ہم نے اپنی ٹوٹل سیل کا فگر برابر رکھنا ہے ٹوینٹی سیل ہونی چاہیے اور جب ہماری آرگینک سیل ٹوینٹی ہو جائے تو ہم فیز ٹو ختم کر دیتے ہیں نوٹ فیز ٹو میں ہم کیورڈ سرچ کرواتے ہیں اور اس کو اس سے بھی یعنی سرچ فائنڈ اینڈ بائے پروسس بھی کہتے ہیں اور اس میں تین سے انیس منٹ لگ جاتے ہیں یعنی اس پروسیجر کو کرنے کا ٹائم ہے باہر کو کیورڈ دیں گے وہ کیورڈ سرچ کرے گا اور پھر وہ پروڈکٹ دیکھے گا پھر وہ اس کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے وہ کہے گا ایسی پروڈکٹ ہے آپ کی اس سے سوال ہوگا کہ جناب آپ پہنچ گئے وہ ہوتا ہے کہاں پہنچ گئے وہ پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں تین سے انیس منٹ لگ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے ہائپر لانچ ٹو پہلے ہم نے ہائپر لانچ ون پڑھا یعنی ہائپر لانچ ون کی آگے دو ٹائپس تھیں سب کیٹگریز ہائپر لانچ ون فیز ون ہائپر لانچ ون فیز ٹو وہ ہم نے پڑھا فیز ون میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہم لنک دیتے ہیں اس کو پکسل فائز سے بائی کر کے جبکہ ہائپر لانچ ون فیز ٹو میں ہم اس کو کیوڈ دیتے ہیں اور اسی طرح ہائپر لانچ ٹو جو ہوتا ہے اس میں ہم ایڈ ٹو کارٹ کرواتے ہیں اپنے بائیر سے ہائپر لانچ ٹو میں ہم کوپن کریئٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم ایکزیکٹ فیگر اور کنسیشن نہیں لکھتے بلکہ کیا لکھتے ہیں ہم اس کوپنز پر لکھتے ہیں کہ اپ ٹو نائنٹی پرسنٹ یا اپ ٹو ایٹی پرسنٹ صحیح ہے یعنی اسی تک آپ کو کنسیشن مل سکتی ہے یعنی اسی تک اپ ٹو ایٹی پرسنٹ آف ہے یا اپ ٹو نائنٹی پرسنٹ آف ہے یعنی اسی تک آپ کو مل سکتی ہے یہ کنسیشن یا نائنٹی تک تک مل سکتی ہے نائنٹی کنفرم نہیں ہے تو اس میں وہ کہتا کہ اس میں کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم نائنٹی یا ایٹی پرسنٹ دیں گے بلکہ اس میں نائنٹی تک کی یا ایٹی تک کی بات ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ اس میں جناب جب ہمارے پاس جب بائر ایڈ ٹو کارڈ کرے گا اچھا اس میں آکے بائر کو ایڈ ٹو کارڈ کرنا پڑتا ہے بائر باکس سے ایڈ ٹو کارڈ کرے گا تو اس کے سامنے ایک کوڈ آئے گا اور وہ کوڈ کہے گا اس کو ایک کوڈ دیں تو ہم مینی چیٹ کے ذریعے اس بائر کو کوڈ دیں گے اور بائر جب کوڈ دے گا تو وہاں جا کر اس کو کنفرم ہوگا آگے ٹھیک ہے نیکس پوسیجر میں پروسس میں کہ اسے کتنے پرسنٹ کنسیشن ملے گی اوپر لکھا ہوتا ہے نا اپ ٹو ایٹی یا نائنٹی تو اب وہاں پہنچا ہے اس کو پتا جالے گا تو اس طرح جب اس نے ایڈ ٹو کارڈ کیا تو اس سے اگر اس کے بعد وہ پروڈکٹ نہ بھی خریدے تو اس نے جو ایڈ ٹو کارڈ کیا تو اس سے ہماری پروڈکٹ کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ایمازون کو لگتا ہے کہ لوگ اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارڈ کر رہے ہیں جی جناب تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں چیٹ بوٹ کی تو چیٹ بوٹ ایک اپلیکیشن ساکھ دے رہے جو کہ کسٹمر کے ساتھ لائف گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ الفاظ یا آواز پر مشتمل ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب کٹیگریز ہیں اس کی کہ پرائیس وائز کہ ہم مختلف پرائیسز میں اپنا کون سی سٹیٹیجی لگاتے ہیں اور کس وقت لگاتے ہیں تو اس میں تین کٹیگریز ہیں ہمارے پاس ایک ہے لو پرائیس پرائیس پرڈکٹ ہے اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پاس ہے لو پرائیس میں آتی ہے ایسی پرڈکٹ جو کہ ٹوینٹی ڈالر سے جس کی پرائیس ٹوینٹی ایز ایکول ٹوینٹی ڈالر ایس دین ٹوینٹی ڈالر ہو یعنی بیس ڈالر سے کم ہو جس کی پرائیس یا بیس ڈالر تک ہو تو ہائپر لانچ فیز ون فیز ٹو جن پرڈکٹ کی قیمت بیس ڈالر سے کم ہو یا بیس ڈالر ہو تو اس میں سب سے پہلے ہائپر لانچ فیز ون لگاتے ہیں یعنی ہائپر لانچ ون کا فیز ون لگانا ہے اور جب پرڈکٹ دوسرے یا تیسرے پیج پر آ جائے تو ہم ہائپر لانچ ون کا فیز ٹو لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ ہماری پرڈکٹ ٹاپ فائیو میں نہ آ جائے اور جب ٹاپ فائیو میں آتی ہے تو ہم ٹپر آف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹپر آف مین وہی بات کہ اپنی جو سیلز جتنی آرگینک آئیں گی ہم اتنی ہی اپنا کم کرتے جائیں گے دوسری گیو اوے سیلز کو جی اس کے بعد ہے ٹوینٹی سے ٹوٹی پرڈکٹ پرائس تو اگر ہماری پرڈکٹ پرائس ٹوینٹی ڈالر سے ٹوٹی ڈالر کے درمیان میں ہو تو پھر ہم ہائپر لانچ ٹو لگاتے ہیں کیونکہ کم قیمت پرڈکٹ میں ہائپر لانچ جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی ہائپر لانچ یعنی ون فائدہ نہیں دیتی اور تین دن ہائپر لانچ ٹو لگانے کے بعد پھر ہائپر لانچ فیز ون میں آ جانا ہے اور پھر ہم نے کسی چلانی ہوتی ہے تو جناب یہ اس کا چھوٹ پروسیجر ہے ہمارے پاس اور باقی اس میں اس میں ایک دو چیزیں ہیں وہ ایک منٹ دیکھیں اچھا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں لیکن اس میں ایک ہمارے پاس ہے کہ بیمبو لانچ کہ بیمبو لانچ کیا ہوتا ہے بیمبو لانچ دراصل وہی گیو اویز ہی ہوتے ہیں لیکن گیو اویز کی مقدار بڑھانا تعداد بڑھانا وزن بڑھانا وہ ایسے بڑھانا کہ اگر سی پی آر ایٹ ڈیز کی گیو اویز ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہنڈریڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ڈیڑھ گنا کرنا ہوتا ہے ملٹی پلائیڈ بار ون پوائنٹ فائیو کرنا ہوتا ہے لائک اگر سی پی آر ایٹ ڈیز کی گیو اوائز ہنڈریڈ ہیں تو ہم نے ان کو ون فیفٹی دینا ہے ہم نے ان کو ون فیفٹی دینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تین دن ہی چلانی ہے صحیح ہے اگریسیولی چلانی ہے اور اس کے وجہ سے اس کا نام ہی ہے صحیح ہے کہ بیمبو لانچ یہ ہے دراصل وہی گیوویز ہی ہے لیکن بیمبو لانچ میں وہ جو اس کی تعداد ہے گیوویز کی اس کو ڈیڑھ گناہ کرنے کا نام بیمبو لانچ رکھ دیا ان لوگوں نے اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہوتا ہے دوسرا جو ہماری ہیری پروڈکٹ ہے لائک فورٹی ڈالر سے پلس کی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا اس پروڈکٹ میں ہم نے ایسے جانا ہوتا ہے کہ اس لسٹنگ کو ہم ایف بی ایم لسٹنگ کرتے ہیں اور ایف بی ایم لسٹنگ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ٹرائی اینگل ٹی ویوز نے لیا جاتا ہے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹرائی اینگل ٹی ویوز صحیح ہے تو ریویو کیسے لیتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں ایف بی ایم میں کنورٹ اور پھر ہم آرڈر لیتے ہیں اس سے وہی بات چیت ہوئی ہوتی ہے ہماری آگے پروکسی والی جب ہمیں آرڈر آتا ہے ہم آرڈر لے کر اس سے کیونکہ لسٹنگ ہماری ایف بی ایم ہوتی ہے جن کے ہمارا میٹیل ایف بی ایم میں بھی پڑا ہوتا ہے تو اس کو ایمازون کو یہ پتا چلتا ہے کیجئے اس نے انیوینٹری یہ ایف بی ایم میں بھی پڑھی ہے اس کی یہ میرے پاس بھی پڑھی ہے اس نے کچھ انیوینٹری ایف بی ایم بھی رکھی ہوئی ہے تو یہ ایف بی ایم اب کر رہا ہے آپ لسٹنگ ایف بی ایم کنورٹ کریں گے کیونکہ پروڈکٹ فرز کریں ایک ٹو ہنڈر کی ہے ٹری ہنڈر ڈالر کی ہے یہ ہنڈر ڈالر کی ہے تو وہ آپ گیو آویز دیں گے تو اگر ٹو ہنڈی کو چھوڑیں آپ ٹین گیو آویز دیں آپ فائیو گیو آویز پہ ہیں تو فائیو گیو آویز پہ بھی آتے ہیں آپ اور ہنڈر ڈالر کی آپ کی پروڈکٹ ہے تو پانچ سو ڈالر آپ کا گیا دیلی پانچ سو ڈالر امین آپ کا ستر پچھتر لاکھ اپنا پچھتر سے بھی سوری زیادہ بنتا ہے یہ پاکستانی ہزار سے پاکستانی میں اگر یہ ساب لگ رہے ہیں تو پچھاسی ہزار تک بن جا کے بنتا ہے تو اس طرح جناب اس میں آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے اس سے آپ نے اس طرح بچنا ہے گیو آویز تو اب ہماری اتنی بڑی پروڈکٹ ہے اتنی آہ کاؤسلی ہے ہیوی پروڈکٹ ہم نہیں دے سکتے تو ہم اس کے لیے لسٹنگ کو کرنے ایف بی ایم لسٹنگ کو ایف بی ایم کرنے کے بعد ہم لسٹنگ ایف بی ایم کرنے کے دو مقصد ایک تو یہ ہے کہ ایف بی ای ہوگی تو وہ آرڈر آئے گا ایمازون اس کو شک کرے گا جو ہماری پروڈکٹ پڑی ہوگی ایف بی ایم جب کریں گے وہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا اس کا سسٹم تو پھر ہم نے اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں کہ ایف بی ایم کرنے کے بعد دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا ٹریکنگ نکالنے کے لیے ڈالنے کے لیے ایمازون کو شو کروانے کے لیے ہم کوئی چھوٹی موٹی جب ہم آرڈر لیتے ہیں تو ایم ا اپنا اپنے بائر کو اس کے بدلے اس پروڈکٹ کے بدلے ہماری اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے آلیڈی تو ہم اس پروڈکٹ کے بدلے کوئی بھی چھوٹی موٹی پروڈکٹ پوائنٹ ڈالر کی دس کی وہ اس کو روانہ کر دیتے ہیں اس کو بھیجنے سے ہماری ٹریکنگ وہ بھی نکال آتی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے کہ ہمیں ریو بھی مل جاتا ہے اور پھر ایمازون کو لگتا ہے کہ جناب اس کو اورگینک سیل آ رہی ہے ایمازون کی نظر میں تو وہ سیل ہی ہوتی ہے جتنا بھی گیو ویز ہم دیتے ہیں تو یہ جناب تین اس کی وہ ہے پرائیس وائز کٹیگریز ہیں کہ پرائیس وائز پر کون سی لگانی ہے اور اوپر جو ہم بڑھ کے آئے ہیں یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے سارے کا سارا لیکن زیادہ تر جو ہے لوگ وہی ایوی کوڈاکٹس میں اس پر آتے ہیں باقی پی پی سی پر ہی زیادہ جو ہے چلتے ہیں اس سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جی جناب آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی ہے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اللہ حافظ کچھ پر اللہ حافظ ٹھیک ہے سر سر یہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں آپ جی میں ابھی کر دیکھا ابھی ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر اوکے اللہ حافظ سال اللہ حافظ 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 اللہ حافظ